بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اصلیت ٹی وی میں خوش آمدید امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ناظرین آپ کو تو معلوم ہے کہ بھارت پلواما حملے کے بعد پاگل ہو گیا ہے اور بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے کیونکہ پلواما حملے کی آڑ میں بھارت نے پاکستان میں ہونے والی انویسمنٹ رکوانے کی کوشش کی تھی وہ تو کامیاب نہیں ہو سکی اسی طرح پوری دنیا کے سامنے پاکستان کو بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن دنیا نے اپنے نیوز پیپر میں بھی پلواما حملے کا ذکر نہ کر کے بھارتیوں کے تن بدن میں آگ لگا دی مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیڈ آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے بھارت اس وقت بچوں کی طرح چلا رہا ہے کہ دیکھو ہم پر حملہ ہو گیا اب تک دنیا میں کہیں اس کا ذکر تک نہیں ہو رہا نہ تو کسی لیڈر نے اس پر بات کی نہ چین امریکہ روس کہیں پر یہ ڈسکس نہیں ہو رہا چلو کم سے کم نیوز پیپر ہی میں ایک آدھ خبر ڈالتے تھے تاکہ بھارتیوں کو تھنڈک پہنچ جاتی لیکن پاکستانی بھائیوں اس وقت انڈینز کی حالت بیچارگی والی ہو گئی ہے ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ اب کیا کرنا ہے اس وقت ایسی ہو گئی ہے جیسے کوئی آدمی کہتا ہو کہ جب میں کسی کو مارنے کی بات کرو تو مجھے آگے سے بکڑ لینا چھوڑنا نہیں کیونکہ اگر چھوڑو گے تو کہیں یہ نہ ہو کہ آگے سے مجھے ہی مار کھانی پڑ جائے اسی طرح اب بھارتیوں نے بچوں والی حرکتیں شروع کر دی انڈین میڈیا پر اب یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ پاکستان کو لال ٹیماتر بھیجنے چاہیے یا نہیں ہندوستانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان یہ لال ٹیماتر کھا کر دہشتگرد بھیج کر ہماری جوانوں کو مارتے ہیں یعنی ہندوستانیوں کی سوچ دیکھیں ان کی اکل پر ماتم کرنے کا دل کرتا ہے اپنے آپ کو لارجس ڈیمکریسی کہنے والے ملک کی اوقات اب یہ رہ گئی ہے کہ اب وہ ٹیماتر کی جنگ پر اتر آیا ویسے تو انڈیا جنگ نہیں کر سکتا کیونکہ اسے موت اور جواب ملے گا اس لئے بیچارے بھارتیوں نے ٹیماتر کی جنگ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ٹیماتر کی جنگ کرنے والے کیا خاک میدان میں لڑیں گے ناظرین ان کی باتوں کا دنیا بھر میں مزاق اڑایا جا رہا ہے انڈین میڈیا اتنا پاگل ہو چکا ہے کہ پاکستان میں ٹیماتر بھیجنے پر پابندی لگانے کے بعد ایسی میڈیا ریپورٹنگ کی کہ دیکھنے والے ہنسنے پر مجبور ہو جائیں گے اب آپ ویڈیو ملائزہ کیجئے جی ہاں اب پاکستان ہمارے ٹیماتر کھا کر ہمارے خلاف دشمن پیدا نہیں کر سکے گا کیونکہ ایم پی کے جھابوا کے کسانوں نے کلواما حملے کے بعد تیہ کر لیا ہے کہ وہ نقصان اٹھا لیں گے لیکن یہاں کے ٹیماتر پاکستان کو نریات نہیں کریں گے کسانوں کا کہنا ہے کہ ہمارے ٹیماتر کھا کر پاکستان ہمارے ہی جوانوں کو مار رہا ہے اب ہم پاکستان میں ٹیماتر نہیں بیجیں گے کیونکہ یہ ٹیماتر ہمارا بھی کھا کر اور ہمارے بھی جوان کو مارتے ہیں اس لئے ہم پاکستان میں ٹیماتر نہیں بھیجیں گے آپ نے ویڈیو دیکھی انڈینز کا کیا لیول ہے وہاں بھائی لارجس ڈیمکریسی ایک سو تیس کروڑ کا ملک اور اب یہ بات کر رہا ہے صرف ٹیماتر کی یہ اوقات ہے بھارتیوں کی یہ صرف ٹیماتر کی ہی جنگ کر سکتے ہیں میرے پاکستانی بھائیوں ان کی اتنی اوقات ہی نہیں کہ پاکستان سے جنگ کریں اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں اتنی سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے اور پاکستان سیاسی و معاشی طور پر اتنا مضبوط ہوتا جائے گا کہ بھارت صرف ٹیماتر ہی بیچتا رہ جائے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ویڈیو کو لائک کریں اور فیس بک ٹویٹر و ویٹس ایپ جہاں جہاں آپ کو مقابلے اس سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بھارتیوں کو ان کی اوقات یاد دلا سکیں اور ساتھ میں اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں اپنا اور گردنوہ کے لوگوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ